اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ حریت سے ہوں گے اور اپنی تعلیمی کامیابی کے سفر کو رماندما رکھے ہوئے ہوں گے اس سے پہلے ہم الدرس الاول جیم کی آیات بیس تا پچیس پڑ چکے ہیں آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر چھبیستہ اٹھائیس پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرُوْا اور اس وقت کو یاد کرو اِذْا اَنْتُمْ قَلِيلُمْ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے تخافونہ اور ڈرتے رہتے تھے اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ کہ لوگ تمہیں پورا نہ لے جائیں فَآوَاكُمْ تو اس نے تم کو جگہ دی وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِحِ اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی وَرَزَكَكُمْ مِنَتْوَيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ اس کا شکر ادا کرو پیارے بچوں حجت سے پہلے بے بسی اور بے کسی کی جو حالت تھی وہ مسلمانوں کو یاد دلائی جا رہی ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان آماد کو یاد رکھتے ہوئے اس کی شکر گزاری میں مصروف رہیں آیت میں عرض سے مراد سرزمین مکہ ہے اور جو جائی پناہ اور جگہ دی وہ مدینہ تویبہ ہے اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اس سے مراد غزوہ بدر کی فتح ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رزق تویب عطا فرمایا یہاں رزق سے مراد اموال غنیمت ہیں جو پہلی امتوں پر حرام تھے اور ملت اسلامیہ کے لیے حلال کر دیا گیا آیت نمبر ستائیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمانو اے امانوالو لا تخون اللہ والرسول نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو وتخون اماناتکم اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو وانتم تعلمون اور تم ان باتوں کو جانتے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے یعنی فرائض کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور سنت سے سرطابی کر کے اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور قطادہ فرماتے ہیں خوب سمجھ لو اللہ کا دین امانت ہے اس کے فرائض کی اداگی اور حدود کی پبندی کا تمہیں امین بنایا گیا ہے پس امانت میں خیانت نہ کرو اسی طرح مسلمانوں کے راز دشمن تک پنچانا حکومت کے سربراہوں آلہ افسروں اور ملازموں کا اپنے فرائض سے اداگی میں کتاہی کرنا ملک کے سنت کاروں اور تجار کا ملکی سنات اور کاروبار میں دیانداری کو نظر انداز کر دینا حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے میں داخل ہے غور فرمائیے کتنا پورجلال انداز میں فرائض کی اداگی کے طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور عرباب اقتدار کو متنبع کیا جا رہا ہے یعنی فرائض منصبی کی اداگی میں کتاہی اور امانتوں میں خیانت کوئی معمولی بات نہیں جسے نظر انداز کر دیا جائے بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے خیانت کا یجورم بھی از حد سنگین ہے آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ جللہ جلالہو ارشاد فرماتا ہے وَأَلَمُوا اور جان رکھو اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی ازمائش ہے وَأَنَّ اللَّهَ إِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا سواب ہے مال اور اولاد سے بڑھ کر سخت ازمائش اور کونسی ہے محبت مال و اولاد انسان کو بزدل بھی بنا دیتی ہے اور بخیل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لائے گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بوسا دیا اور فرمایا یہ اولاد انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی اور یہ اللہ کے پھول ہیں اب جو اس طبعی محبت کے باوجود احکامِ الٰہی کی تعمیل میں کوتاہی نہیں کرتا یقیناً وہ کامیاب ترین انسان ہے ایک دوسرے لحاظ سے بھی اولاد بڑی آزمائش ہے بچوں کی صحیح تربیت ان کو صحیح مسلمان اور کامل انسان بنانا ان کی لوحے دل پر اقدارِ آلیہ کے نقوش سبت کرنا والدین کے لئے ایک کٹھن آزمائش ہے اور یہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا صحیح شکر ہے جو کم نظر اپنی اولاد کے لئے دولت ہی کٹھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے دولت ہی کٹھی کر لینا اور ان کو آرام و احسائش پنچا دینا ہی سب کچھ ہے تو وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس نعمتِ عزمہ پر اپنے منعمِ حقیقی کا ہرگز شکر ادا نہیں کیا اور نہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے بطرین قسم کے جانور استعجیبو حکم مانو پکار کا جواب دوں یہولو حائل ہوتا ہے مستدعفون مغلوب بزور یاتخطفہ وہ اچک لے جائے لا تخونو تم خیانت نہ کرو پیارے بچوں آیت نمبر ستائیس سے متلکہ ایک سوال ہے ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے جواب ان آیات میں خیانت سے مراد تین طرح کی خیانت ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت نمبر تین اپنی امانتوں میں خیانت اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت سے مراد فرائض و واجبات پر عمل نہ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا اور سنت کے خلاف عمل کرنا ہے اپنی امانتوں میں خیانت اپنی امانتوں میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی امانتیں واپس نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسم دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق استعمال نہ کرنا رازداری اور ذمہ داری کی خیانت کرنا پہرے بچوں آپ کو آج آیت نمبر چھبیس ستائیس اٹھائیس کا ترجمہ پڑھایا گیا اور اس کے ساتھ اس کے مختصرن تشریف بتائی گئی اور الکرمات و تراکیب کی گئی ایک سوال بھی جو آیت نمبر ستائیس سے متعلقا تھا اس کو آپ کو کافی کی شکر میں بھی سینڈ کیا جائے گا آپ نے ان تمام سوالوں کو ترجمے کو اور جو مشکل فاصل کے معنی ہیں ان سب کو یاد کرنا ہے اور الکرمات و تراکیب اور یہ جو سوال آپ کو سینڈ کیا جائے گا اس کو اپنی کافیوں میں تحریر کرنا ہے اس کے ساتھ مجھے امید ہے جو اس سے پہلے کام ہم نے کیا تھا آپ نے اس کو یاد کر لیا ہوگا اپنی کوشش کرنی ہے یہ جو آپ کو تین سوال کافی کی شکر میں سینڈ کیے گئے ان کو یاد کر کے اچھی طرح اس کو زبانی ٹیسٹ کے طور پر لکھیں گے اور جو ترجمہ ہے اس کے جو آج وڑی تین آیات ہیں ان کو بھی یاد کر کے ان میں اس کو یہ ایک آیت جو آپ کے والدین آپ کو متحب کر کے دیں اس کا ترجمہ لکھیں گے اور پھر والدین کو چیک کروائیے اور آپ کو اس طرح پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس حد تک ان چیزوں کو یاد کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ